اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا نماز کا بعد میں آ رہا ہے کتنا دور لے گئے یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے ارس کیا تھا یہاں عنوان کیا ہے یہاں نیکی کی حقیقت عنوان اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھیاں اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے من یحرم الرف رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد ان کا درد مشترک ہے ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم ہے پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہو اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لَن تَنَارُوا الْبِرْرَحَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُوا اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے لَن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیلِ مزارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند رہے کمیز پھٹ گئی ہے بوسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہوں لَلْتَلَالُ الْبِرْلَّ بِرْقِ مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقیح ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآنِ مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو فَآَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْأَقْرَبُ فَلْأَقْرَبُ الْأَقْنَبُ فَلْأَقْرَبُ سب سے پہلے زوی القرمہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہو دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتین بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر باتیں کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں یہ تو ہمیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحقدار رسید جو بے سہارا رہ گئے باپ کا سایا نہ رہا ہے والمساقین مساقین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورسٹینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کریں نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ذرمت ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت ہی ہمت ختم ہو گئی تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے وہ بھی مستحق ہے وہ ابن سمیل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی نہ کچھ اور تھا نہ ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی اکثر و بیشتر جھوٹے کسیز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساکھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس مسجد میں لیکن یہ کہ ابن سمیل یہ بھی ایک کھاتا ہے وسائلین یہ ذرا تفصیل طرح محمدہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو تو سخت بسمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافع ہے اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں پانچ روپے کا نور دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم تائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن او بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آو چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی مدد کریں لمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپے نہیں کہا آج دے کہ ایک روپے تو اب کوئی شہن ہی نہیں لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقصیم کرنے شروع کر دی ہے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد لوگ کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانیت حتیٰ لیمکان خالی ہاتھ نہ لٹا اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتیری پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیے اسے ٹھوک کر نہ ماؤ لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ انسٹیوشن او بیگری یہ ایک علید آشاء ہے بلکل اس سے کوئی تعلق نہ سمجھے وَفِرْ رِقَاب رِقَاب جمع ہے رقبہ گردن فَكْوْ رَقَبَةٍ اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَطِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ فَكْوْ رَقَبَةٍ کسی کی گردن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زبا کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر نے کہا چھیکے لو باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہوں نے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمب سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے